موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین آل انڈیا سوسی علماء کونسل کی جانب سے انشاءاللہ و تعالی اٹھاویس اکٹوبر بروز دو شمبہ یعنی پیر کا دل اردو مسکن خلوت مبارک میں ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اور اس کانفرنس کا اہم مقصد مرکزی حکومت کی جانب سے تلاق سلاسہ پر جو خانون نافذ کیا گیا ہے اس خانون کے تعلق سے مسلمانوں میں شعور بیدار کرنا ہے اور اس کانفرنس کا مقصد حکومت کے اس بل کی نہ تائد ہے نہ مخالفت ہے بلکہ ہم مسلمانوں میں جو تین تلاق کا رجحان جو آج کل نوجوان نسلوں میں جو بڑھتا جا رہا ہے ہم اس رجحان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں اور فقہی مسائل سے ان کو واقف کروانا چاہتے ہیں اس کا اہم مقصد یہی ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم نے اس کانفرنس کو منقض کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک روضہ کانفرنس کے تین سیشن ہوں گے پہلا سیشن خواتین کے لئے ہوگا جو دن میں گیارہ بجے تا دو پہر چار بجے تک رہے گا جس میں انشاءاللہ کئی خواتین دانشوران اور علماء مفتیان جس میں خابل ذکر ڈاکٹر مفتیہ رضوانہ ذرین پرنس پال وہ شیخ الحدیث جامیت الممینات ہیں اور ڈاکٹر مفتیہ فاطمہ عزیز شیخ الفقہ جامیت الممینات ہیں اور مفتیہ سیدہ عشرت بیگم شیخ الماخولات جامیت الممینات ہیں اور اس کے علاوہ دانشوروں میں محترمہ ڈاکٹر غوشیہ بانو محترمہ ڈاکٹر رفیہ نوشین اور محترمہ سمینہ یاسمین خواتین کے اس اجلاس سے مخاطب کریں گے اور اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناش کروایا جائے گا اور خلاو و طلاق کے مسائل سے واقع کروا جا کر ان کے شعور کو بیدار کیا جائے گا دوسرا اہم اجلاس بعد نماز اثر تا خبل عشاء جس میں علماء اکرام اور دانشوران ملت آپس میں بیٹھ کر ایک لاح عمل کو خطیت دی جائے گی اور کس طریقے سے مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے اور بالخصوص طلاق کے رجحان کو ختم کیا جائے تو اس تعلق سے کوئی لاح عمل تہہ کیا جائے گا اور اس کا اعلان انشاءاللہ رات آٹھ بجے جو جلسے عام تمام کے لئے منقض کیا گیا ہے انشاءاللہ اس میں اعلان کیا جائے گا اس جلسے میں شہر حیدر آباد کے ممتاز و معروف علماء اکرام جن میں خابل ذکر حضرت مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ کے سگریٹی ہیں وہ خصوصی طور پر تشریف لان رہے ہیں اور حضرت مولانا مفتی سید صادق مہدید صاحب جام نظام حضرت مولانا مفتی غیاس در رحمانی صاحب صدر جمعیت العلماء ہند تلنگانہ واندرہ اور حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی حسام المعروف جعفر پاشا امیر ملت اسلام اور حضرت مولانا مفتی صغیر صاحب کا خصوصی خطابات ہوں گے اور ان کے علاوہ شہر حضراباد کے ممتعد علماء اکرام و مشایق عزام کا اس میں جونا بیانات ہوں گے جن میں خابل ذکر مولانا سید رزوان پاشا خادری جامع نظام مولانا سید شاہ کلم اللہ حسین المعروف کاش پاشا مولانا محمد بن عثمان الدین مولانا دیکٹر عصف عمری امیر اہل حدیث مولانا محصم خادری مولانا حافظ خاری محمد علی خان صاحب جناب محمد عبدال ستر مجاہد ایڈوکیٹ اور مولانا حافظ نظیر نادر اور خادر بابر ان شخصیات کا اسی عنوان پر بیانات ہوں گے اور انشاءاللہ وہاں سے آل انڈیا سوسی الما کونسل عوام میں ایک نئی تحریک پیدا کرے گی اور اس کے علاوہ جو بھی لاحے اسی طور پر خواتین سے میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ اس ایک روزہ اہم بامقصد کانفرنس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں یہ ہمارا ملی مسئلہ ہے مذہبی مسئلہ ہے اور ہم اس مسئلے پر اگر ہم خاموش اختیار کریں گے تو اس کے مزیر اثرات ہمارے گھروں میں آنا لازمی ہے اور کئی مکان جو ہنا اس میں مکانوں کے ٹوٹنے کا خطشہ ہے ہم کو اس سے بچانا ہے الحمدللہ شہر میں کئی مخامات پر کام چل رہا ہے لیکن ایک مرکزی حیثت سے مرکزی نکتے نظر سے اس کام کا آغاز کیا جا رہا ہے آل انڈیا سوفی علماء کونسل کی جانب سے تو میں تمام مسلمان آن حیدر آباز سے پردور خواہش کرتا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں زیادہ سے عدد آداد میں شرکت فرمائیں اور اپنی ایک جہتی کا ثبوت دیں یہ وقت ہمارے اتحاد کا وقت ہے اور ملی سماجی ہم کو اتحاد کا ثبوت دینا ہے اور ہم کو ایک پلیٹ فارم پر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی ہم کو راستہ اختیار کرنا ہے اسی مقصد سے کانفرنس کا انخواد عمل میں لیا جا رہا ہے اب میرے آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے مطمت الہار صوفی اخیل احمد انساری صاحب دو منٹ کے لیے آپ سے مخاطر مخاطر